بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر کیوں ہر سال یہ مختلف وقتوں مختلف دنوں مختلف علاقوں اور مختلف عدات میں ظاہر ہوتے ہیں ہر ماہ چاند اپنے چکر کے دوران سورج اور زمین کے درمیان سے گزرتا ہے اور اسی طرح آدھے چکر میں زمین سورج اور چاند کے درمیان میں ہوتی ہے پھر تو ہر ماہ ہی سورج اور چاند گرہن واقع ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا سائنس کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کب کہاں اور کس وقت نمودار ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے دنیا کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمانے والی ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گرہن کے متعلق کیا فرماتے ہیں اور جب آپ کے زمانے میں سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی اور کون کون سا کام سر انجام دیتے حقیقت میں سورج اور چاند گرہن کی کیا حکمت ہے اس کی نماز کا کیا حکم ہے اس کی نماز کا کون سا صحیح وقت اور طریقہ کار ہے کیا اس نماز کی قضاء ممکن ہے اور اس دن یعنی سورج گرہن کا دن اور چاند گرہن کی رات کون کون سے عمال کو سنتوں میں شمار کیا جاتا ہے کچھ لوگ اس کو نحوست کی علامت کیوں سمجھتے ہیں کیا گرہن انسان کی زنگی پر اچھے اثرات مرتب کرتا ہے یا بورے یا پھر بے معنی ہوتا ہے یہ وہ تمام سوالات ہیں کہ جب ہم سورج گرہن یا چاند گرہن کے متعلق سوچتے ہیں یا کسی سے سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں لہٰذا آج ہم ان تمام باتوں پر تفصیل سے بات کریں گے اور ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے دوستو اللہ کے اس نظام کی معلومات بہت دلچسپ ہے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو چلیئے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس سال جون کے مہینے میں دو گرہن لگیں گے ایک گرہن چاند کو اور دوسرا سورج کو لگے گا پانچ اور چھ جون کی درمیانی شب چاند گرہن کا نظارہ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں دیکھا جا سکے گا سورج گرہن اکیس جون کو ہوگا اور پاکستان میں گوادر سے سکھر تک کے مفتلی فلاکوں میں سورج کے گرد روشنی کا حلقہ یعنی رنگ آف فائر دیکھا جا سکے گا جبکہ کراچی میں نوے فیصد تک رنگ آف فائر آنے کے امکان ہے اور یہ منظر صبح پونے نو بجے شروع ہوگا اور دو بچ کر تیس منٹ تک جاری رہے گا اب ہم بات کرتے ہیں چاند اور سورج کے گرہن کے متعلق یہ کب کب واقعہ ہوتے ہیں دوستو اگر چاند گرہن کی بات کی جائے تو زمین کا وہ سایا جو گردش کے دوران کررہ زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند کی سطح پر پڑتا ہے اور چاند تاریخ نظر آنے لگتا ہے آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رات میں چاند کی ساری یا باز روشنی کا چلے جانا چاند گرہن کلہاتا ہے اسی طرح زمین پر سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند گردش کے دوران سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے جس کے بعد زمین سے سورج کا کچھ یا پورا حصہ نظر نہیں آتا آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دن کے وقت سورج کی ساری یا باز روشنی کا چلے جانا سورج گرہن کلہاتا ہے اگر ہم سائنس کی نظر سے بات کریں تو یہ منظر سالوں سال پہلے بے برکتی کی علامت سمجھا جاتا تھا لیکن جیسے ہی سائنسی دور کا آغاز ہوا تو سائنس دانوں نے چاند اور سورج کے گرہن کی وجہ معلوم کرنا شروع کر دی اور اب ہم جانتے ہیں کہ زمین سورج کے اور چاند زمین کے گرد گردش کر رہا ہے 29 دن کے بعد چاند زمین کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے ہر ماہ چاند اپنے چکر کے دوران سورج اور زمین کے درمیان سے گزرتا ہے اور اسی طرح آدھے چکر میں زمین سورج اور چاند کے درمیان میں ہوتی ہے پھر تو ہر ماہ ہی سورج اور جان گرہن واقع ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ ہر سال چار یا پانچ گرہن ہی لگتے ہیں عام لوگ اس بات کو کسی خاطر میں نہیں لاتے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے لیکن سائنس دانوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات پر سوال کرتے ہیں اور پھر اسی پر تحقیق کر کے اصل وجہ معلوم کرتے ہیں دوستو یاد رکھئے کہ ہر ماہ گرہن صرف ایک ہی سورج میں واقع ہو سکتا ہے اگر چاند کا مدار سورج اور زمین کے مدار کے سیدھ میں ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے چاند کا مدار زمینی مدار سے پانچ ڈگری کے زاویے پر جھکا ہوا ہے اس طرح یہ دونوں مدار صرف دو مقام پر ہی ملتے ہیں اور حیران کن بات یہ ہے کہ اگر نیا چاند یعنی جب چاند سورج اور زمین کے درمیان میں ہوتا ان جگہ پر پیش آئے تو وہ سورج گرہن ہوگا اور اسی طرح پورا چاند یعنی جب زمین سورج اور چاند کے درمیان میں ہوتی ان جگہ پر پیش آئے تو وہ چاند گرہن کا باعث بنے گا ان دونوں مقامات کو نورز یعنی دونوں مداروں کے ملاب کی جگہ کہا جاتا ہے دوستو اس سارے نظام کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں بیان فرماتا ہے اور سورج اپنے لیے مقرر کردہ رستے پر چلتا ہے یہ رستہ غالب علم والے اللہ کا مقرر کردہ ہے اسی طرح چاند کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورج اور چاند معلوم اور مقررہ حساب کے مطابق مہوے حرکت ہے اور اسی طرح ان کی روشنیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ایک نشانی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا اور اسی طرح چاند کی روشنی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا ممبا بنایا اور چاند کو اس سے روشن کیا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے کیا آپ کا رب آپ کی حکامیت کی تصدیق کے لیے کافی نہیں کیا وہی ہر چیز پر دواہ بھی ہے دوستو ان نشانیوں کے اظہار پر جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ان میں سورج گرہن اور چاند گرہن بھی انہی میں شامل ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس ذات کی جس نے دنیا کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند گرہن اور سورج گرہن کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں آئیں چند احادیث کے مفہوم سنتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں یہ کسی کے مرنے اور جینے پر بے روب نہیں ہوتے جب تم یہ دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اس کی بڑائی بیان کرو نماز پر ہو اور صدقہ کرو اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ سورج کو گرہن لگنا شروع ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے اور مسجد میں تشریف لے گئے اور ہمیں دو رکاتے پر آئیں یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں یہ کسی کے مرنے اور جینے پر بے نون نہیں ہوتے جب تم یہ گرہن دیکھو تو نماز پر ہو اور دعا کرو یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مگیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے دن سورج کو گرہن ہوا بعض لوگ کہنے لگے کہ گرہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا ہے اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرہن کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں لگتا البتہ جب تم اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو دوستو ان تمام باتوں سے پتا چلتا ہے کہ گرہن کے وقت ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تو چلیے اب ہم نماز کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں دوستو سورج گرہن کی نماز کو نماز قصوف اور چاند گرہن کی نماز کو نماز قصوف کہا جاتا ہے اور ان نمازوں کی احمد کا اندازہ ہم اس حدیث کے مفہوم سے لگا سکتی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو یہ اعلان کیا گیا لوگوں نماز کھڑی ہونے والی ہے اور اس نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قصوف کے لیے پہلی رکعت میں لمبی قرات کی پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کیا پھر سر اٹھایا اور سمی اللہ علی من حمیدہ ربنا ولک الحمد کہا پھر کھڑے ہو کر لمبی قرات کی جو پہلی قرات سے چھوٹی تھے پھر دوسرا رکوع کیا جو پہلے رکوع سے چھوٹا تھا پھر رکوع سے سر اٹھا کر دو سجدے کیے اور دوسری رکعات بھی اسی طرح پڑھے یعنی ہر رکعت میں دو دو قراتیں دو دو رکوع اور دو دو سجدے کیے اور اس نماز میں سجدوں کے متعلق حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قصوف کے سجدوں سے لمبا سجدہ کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا اور نماز کے بعد جو خطبہ آپ نے فرمایا حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز قصوف کے بعد لوگوں کو خطبہ دیا اور اسی خطبے میں لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان نمازوں کا صحیح وقت کون سا ہے دوستو صلات قصوف اور قصوف کا وقت سورج اور چاند گرہن کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہے اگر سورج گرہن اور چاند گرہن جاتا رہا اور کسی نے صلات قصوف اور قصوف شروع کر دی تو وہ اپنی نماز پوری کرے گا اور اگر سورج گرہن اور چاند گرہن ختم نہیں ہوا اور دو رکد نماز پوری ہو گئی تو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ مسلمان دعا اور استغفار کا احتمام کرے یہاں تک کہ گرہن زائل ہو جائے دوستو اگر کسی وجہ سے کسی کی یہ نماز رہ جاتی ہے تو اس کی قضاء کے متعلق کیا حکم ہے آئیں اس پر بات کرتے ہیں دوستو جب تک سورج گرہن اور چاند گرہن ہے اس وقت تک سلات قصوف اور قصوف کی قضاء نہیں ہو سکتی ہاں اگر سورج گرہن اور چاند گرہن زائل ہو جائے اس کے بعد قضاء کر سکتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں سورج گرہن اور چاند گرہن کی سنتوں کے متعلق پہلی بات یہ کہ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اگر انفرادی نماز پڑھ لی تو بھی کوئی حرج نہیں دوسری بات بہتر ہے کہ نماز مزید میں ادا کی جائے اور خواتین اگر نماز خصوف اور خصوف کے لیے مزید آتی ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں تیسری بات یہ کہ نماز کو قیام رکوع اور سجدوں کے ساتھ نمبا کریں ہاں اگر گرہن زائد ہو جائے تو اس میں تخفیف کر سکتا ہے چوتھی بات یہ کہ دوسری رکعت پہلی رکعت سے قیام رکوع اور سجدے میں کم ہونی چاہیے پانچویں بات نماز کے بعد لوگوں کو اللہ کی قدرت یاد دلائیں اور سورج گرہن اور چاند گرہن کی حکمت سے لوگوں کو اگاہ کریں اور لوگوں کو نیک کام پر اُبارنے کی کوشش کریں چھٹی بات خوش و خضو کے ساتھ دوا کریں اور استقفار و صدقات کی قصد کریں اور نیک عمال سر انجام دیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس بلا کو دور کر دیں اور آخری اور ساتھوی بات سورج گرہن کی دوا میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا جائز ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں بیہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہے تھے دوستو اب ہم ویڈیو کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق جڑی ہوئی بے بنیاد باتیں اور قومتوں کے متعلق دوستو سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق لوگوں میں افراد افریقہ عالم نظر آتا ہے کہیں تو سورج گرہن کا مقصود چیشوں کے ذریعے نظارہ کرنے کے لیے پارٹیاں منقت کی جاتی ہیں اور کئی گرہن کے بارے میں مفلف تصورات اور تحمتوں کا شکار ہوتے ہیں مثلا گرہن اس وقت لگتا ہے جب سورج کو بلائے اور خوفناک جارورد نکل لیتے ہیں دوستو یہ معلومات ایک ویب سیٹ سے لی گئی ہے اور اس معلومات کے مطابق جب بھی چاند کو گرہن لگتا تو قدیم چائنہ کے لوگ اکٹھے مل کر اور پوری قوت کے ساتھ شور مچاتے ان کا عقیدہ تھا کہ چاند کو ایک بہت بڑا ازدہہ کھا رہا ہے ہمارا یہ شور چاند کو بچانے کی کامیاب کوشش ہے چاند گرہن اپنے وقت پر ختم ہو جاتا لیکن یہ لوگ اپنی کامیابی سمجھ کر اس کا جشن مناتے اور اگلی دفعار پہلے سے زیادہ شور مچایا کرتے گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو کمرے کے اندر رہنے اور سبزی وغیرہ نہ کارٹنے کی ہدایت کی جاتی ہے تاکہ ان کے بچے کسی پیدائشی لکس کے بغیر قیدہ ہو گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو سلائی کڑائی سے بھی منع کیا جاتا ہے لوگوں کا ایک غلط خیال یہ بھی ہے کہ جب سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے تو حاملہ گائیں، بینس، بکری اور دیگر جانوروں کے گلوں سے رسی یا زنجیر کھول دینی چاہیے تاکہ ان پر بڑے اثرات نہ پڑیں اور بعض علاقوں میں لوگ گرہن کے وقت اپنے آپ کو کمروں میں بند کر لیتے ہیں ان کے بقول کہ وہ گرہن کے وقت خارج ہونے والی نقصان دے لہروں سے بچ سکے بعض معاشروں میں جس دن سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا ہے اکثر لوگ کھانے پکانے سے غریز کرتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ گرہن کے وقت خطرناک جرسیم پیدا ہوتے ہیں کئی مشرقی ممالک میں علم نجوم کے ماہرین سورج گرہن سے منسلک پیشن گویاں کرتے ہیں جن میں کسی تباہی یا نقصان کی نشاندہ ہی کی جاتی ہے مثلاً چوڑی، اگوا، قتل و گارت، خودکشیاں اور تشدد کے واقعات بالخصوص خواتین کے امواد میں اضافہ اور بے انصافی جیسے واقعات کسرت سے شامل ہوتے ہیں غرض یہ کہ مشرق و مغرب ترقی آفتہ یا ترقی بزیر ممالک دنیا کے ہر جگہ سورج اور چاند گرہن کے انسان پر مذر اثرات کے حوالے سے خدشات پائے جاتے ہیں دوستو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استقفار کریں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور سب سے اہم بات کہ اس موقع پر اللہ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگے اور نماز، نمازِ خصوف اور خصوف کو ادا کریں اللہ پاک آپ کو اور مجھے ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بندے کو اجازت دیجئے اللہ ہنے کے بان پا امید دیدار اللہ پا امید دیدار